یاری روڈ کی سڑک کے قسمت کب کھلے گی؟ پورو نگر سے وقت یاکوب ممن کا سوال یہ اندھیری ویس میں ورسوا یاری روڈ کی آگا خان باق کے سامنے کی روڈ ہے یہ روڈ اول فشریز انسٹیٹیوٹ سے فشریز یونیورسٹی نیو کیمپس کی طرف جاتی ہے یہ دو پہر کا وقت ہے اور یہاں سے گزرنے والے واہنوں کو سامپ کی طرح سے لہرہ کر چلنا پڑتا ہے اس کی وجہ اس روڈ کے پورٹ ہولز یعنی گڑھے ہیں جن سے بچنے کے لیے واہن چالکوں کو اس انداز میں گاڑی چلانی پڑتی ہے اب آپ رات کے بارے میں سوچئے جب یہاں سے گزرنے والوں کی تکلیف اور بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ گڑھے ٹھیک سے دکھائی نہیں دیتے اس حالت میں اگر بارش شروع ہو گئی تو یہاں کے راہگیروں کی کیا حالت ہوگی آپ خود سمجھ سکتے ہیں اس روڈ پر پائل نام کی ایک عمارت ہے جس میں پورو نگر سے وقت یاقوب میمن رہتے ہیں وہ بی ایم سی کے صدن میں عام جنتہ کی آواز بلند کرتے تھے اب وہ خود کی سمجھ سیا کی بات کر رہے ہیں وہ اس سلسلے میں کئی بار بی ایم سی کمیشنر کو ٹویٹ کے ذریعے یہاں کی تکلیف بیان کر چکے ہیں لیکن کچھ نہیں ہوا وہ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ علاقہ بی ایم سی کے کاری چھیتر کے باہر ہے جو اتنی شکایت کے بعد بھی کسی نے کچھ بھی نہیں کیا راہگیری بھی راستہ ہے پیڈرشن کا راستہ بھی ہے اور بڑی تعداد میں گاڑیاں بھی یہاں سے گزرتی ہیں مجھے یوں لگتا ہے کہ شاید بلڈر نے یہ روڈ اب تک منسپلڈی کو ہینڈ اوور نہیں کیا جب بلڈر پلان ڈالتا ہے بلڈنگ کنسکشن کے لیے تو آئی اوڈیس میں ایک کنڈیشن ہوتی ہے کہ کام مکمل ہونے کے بعد بلڈر کو یہ راستہ بنا کر دینا پڑے گا اسٹراموٹر ڈرین ہے سٹریٹ لائٹ ہے یہ ساری چیزیں پروائیڈ کر کے بلڈر کو جو ہے منسپلڈی کو روڈ ہینڈ اوور کرنا ہوتا ہے مجھے یوں لگتا ہے کہ شاید اب تک بلڈر نے یہ روڈ ہینڈ اوور نہیں کیا ہے خیر بلڈروں کا تو کام ہی ہے وہ بیج باج کا نکل جاتے ہیں لیکن جس ڈپارٹمنٹ نے آئی اوڈیسی ایشیو کی تھی جس نے ان بلڈنگوں کو او سی ایشیو کی تھی وہ ہے بلڈنگ پروپوزرل ڈپارٹمنٹ وہ کیا کر رہے تھے انہوں نے اس وقت اگر یہ کنڈیشن انہوں نے فلفل نہیں کی ہے تو کیوں بلڈر کے سر پر رہ کر وہ مکمل نہیں کروائی اب ہمارے پاس کورپریشن میں کورپریشن ایک میں ایک پرویجن ہوتا ہے منسپلٹی یہ بلڈر کو نوٹیز دیکھ کر یہ روڈ خود ایکوائر کر سکتی ہے ساری سہولتیں پروائیڈ کر کے وہ بلڈر سے وصولی کرتی ہیں کم از کم اب تو منسپلٹی کو جاگنا چاہیے کہ بلڈر پر کوئی کاروائی ہو اس کو نوٹیز نکلے اور جب تک یہ پروسیجر مکمل ہوتا ہے تب تک یہ گڑھیں تو بھرے جائیں یہ کسی روز بہت برا ایکسیڈنٹ ہوگا اتنی زیادہ ترافیق آپ نے دیکھا اگر بازو کا روڈ جو ہے وہ سی سی کا کام چل رہا ہے سیمن کونکریٹ کا کام چل رہا ہے اور ساری ٹرافیق یہیں سے ڈائیوٹ ہوئی ہے گاڑیاں سپیڈ میں آتی ہے اچانک گڑھیں دیکھ کر وہ بریک مارتے ہیں کبھی اس طرح کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے تو کم از کم جب تک یہ کاروائی بیلڈر سے ایکوائر کرنے کی مکمل نہیں ہوتی ہے تب تک کم سے کم گڑھیں تو بھرے جائیں میں نے ٹویٹر پر کے ویس کو لکھا کمیشنر کو لکھا لیکن کسی کے کانوں پر جوں تک نہیں رہتی ہے یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے کب سے آپ اس طرح کی کوشش کب سے کر رہے ہیں یہ تقریباً آج دیڑھ سال ہو رہا ہے اور بارش کے وقت میں پانی یہاں ہمارے کمپون میں کمر تک پانی بھرتا ہے کیونکہ اس ٹروم ورڈر کے ڈرین جو ہے وہ بڑی سائز کی پروائیڈ نہیں کی گئی ہے اس کے لیے بھی میں ریکویس کر رہا ہوں ہمارے وہ آفیسروں سے اور شاید اب کی بارش سے پہلے وہ کام ہو جائے شاید اس کا بھی کوئی اب تک تو ٹھکانہ نہیں ہے حالانکہ جگہ جگہ اب تو اس ٹروم ورڈر کا کام شروع ہو گیا ہے تو یہ ساری چیزیں ہم یوں ہی خاموس تماشا ہی بن کر برداشت کرتے رہے ہیں یا مجھے لگتا ہے کہ کئیاں حصہ تو نہیں ہے کہ کے ویس ورڈ نے اس ایریا کو اپنے نقشے سے ہی نکال دیا ہے تاکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نام کا کوئی ایریا بھی یہاں ان کے کے ویس ورڈ میں موجود ہے اگر ہے تو ہمارے مقادم ہمارے جئی ہمارے سب انجینئر کیا وہ کبھی دورہ نہیں کرتے ہیں اس علاقوں کا کیا وہ اپنے آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں کہ کیا حالت ہے میں درخواست کرتا ہوں میں ریکویس کرتا ہوں کہ جب تک یہ بلڈر سے ایکوائر کرنے کا پروسیجر کمپلین ہوتا ہے تب تک کم از کم گڑے تو بھرے جائے تاکہ کوئی خدا نہ کرتا ہے کوئی سیریس ایکسیڈن نہ ہو جائے ممبئی کے عام ناگرکوں کے لیے بی ایم سی کے صدن میں یا خوب میمن کی بلند آواز کو لوگ ابھی بھی یاد کرتے ہیں لیکن یہ آواز کہ ایویس ورڈ کی ادھکاریوں پر اپنا پربھاؤ ٹھیک سے کیوں نہیں ڈال پا رہی ہے یہ بات سمجھ سے پرے ہے آبید نقوی پریس نائن نیوز ممبئی